پرندے چہچہ آئیں گے یقین محکم ہے یہ میرا سناٹے مٹتے جائیں گے یقین محکم ہے یہ میرا ہسپتالوں سے نکلیں گے شفا پا کر مریض غم باغی چھے آباد ہو جائیں گے یقین محکم ہے یہ میرا اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کرونا بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے تو اس سلسلے میں اب معالجین اس طرف آ رہے ہیں کہ مریض کو قرآن کی تلاوت سنائی جائے تاکہ وہ فارغ وقت میں مرض کے متعلقی نہ سوچیں وہ اپنے علاج معالجے میں مصروف رہے اور یہ پتا ہو کہ میں نے اگر دن میں سات دفعہ سورہ رحمان شریف سنی ہے تو وہ میرے ایک علاج کا حصہ ہے ایک تو اس کا وقت گذرے گا دوسرے اس کی شفایابی کی ایک حقیقت ہے جس کو سنت کا طور پر پیش کیا رہا سکتا ہے کہ مریضوں نے اس سے استفادہ کیا